اعوذ باللہ من الشیطان اللہ وید رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ وید رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ وید رجیم بسم اللہ رحیم اللہ وید رجیم بسم اللہ وید کی سب سے پہلے پہ پناس شکریہ آپ سب کا آپ سب مومینین کا اس مجمع کا جو پہلے دن سے اب تک بڑے پیار بڑے خلوص رسول اور اہل بیت رسول کا تذکرہ بے پناہ خلوص کے ساتھ اور میں یہ بتاؤں کہ یہ جو میں پڑھ رہا ہوں اور یہ جو آپ سن رہے ہیں اس میں نہ میرا کوئی کمال ہے نہ آپ کا کوئی کمال ہے اصل میں یہ ان کی عطا ہے وہ جب تک چاہیں گے میں پڑھتا رہوں گا وہ جب تک چاہیں گے آپ سنتے رہے ہیں جب تک وہ نہ چاہیں تب تک کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے مانتے ہیں نا آپ اس بات پہ یہاں نہ حوصلہ چلتا ہے نہ پیسہ چلتا ہے یہاں تو نیت کام کرتا ہے نیت نیت اگر ہے حضور تو جھوپڑی بھی محل سے بہتر ہے وہ نیت نہیں ہے اہلِ بیت کے لئے ٹھیک تو سلطنت پہ بھی لانت ہے دربار پہ بھی لانت ہے اور تخت پہ بیٹھنے والے پہ بھی لانت ہے آپ بالکل اسی طرح جاکتے ہوئے سنیے میں آپ کے درمیان پڑھ رہا ہوں اور اس عقیدت کے ساتھ مندزبہ پوری توجہ چاہ رہا ہوں پوری توجہ دیکھئے میرے سامنے جو آگے مجلسی 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 بیٹھا ہے مولوی کے لئے تھوڑی سی پرابلم ہوتی ہے کبھی کبھی مجمع کئی قسم کا ایک ساتھ جمع ہو جاتا ہے تو کئی قسم کی باتیں نہیں کی جا سکتی ہیں مگر اپنی باتوں میں کئی قسم کی باتیں ضرور پیدا کی جا سکتی ہیں تو میری ایک کوشش ہے اگر آپ سمجھ پائیں آج کی اس مجلس کو ویسے مندزبہ بھائی نے کہا کہ میں سکونہ سے چلا آ رہا ہوں اس مجلس کو اور میں چاہتا ہوں کہ آپ جناب زہرہ پہ ہی پڑھیں سامنے پڑھا فاطمہ اور علی تو آج میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں محمد اور فاطمہ آجا یہ بھی میں نے مباحلہ سے سیکھا ہے یہ بھی میں نے اس میں کوئی خطابت کا کمال نہیں ہے کہ آپ سمجھئے کہ ہم کوئی خطابت کے زاویے میں نظریے میں کچھ سوچ رہے ہیں نہیں یہ ہم نے مباحلہ سے سیکھا کل کی ملی سوئے نے پڑھی فاطمہ اور علی پہلے فاطمہ پھر علی آج میں پڑھ رہا ہوں محمد اور فاطمہ پہلے محمد پھر فاطمہ بھئی مباحلہ میں یہی تو تھا پہلے محمد تھے پھر فاطمہ تھی پھر علی تھے بھئی یہی تو تھا تو اب اسے اگر سمجھنا ہے میں کہیں کہیں اشاروں میں پوری شیعہ تھیولوجی آپ کے سامنے رکھوں گا اور کہیں کہیں اشاروں میں شیعہ سیاست آپ کے سامنے رکھوں گا اور کہیں کہیں آپ کے سامنے شیعہ کا دل رکھوں گا شیعہ کا قلب رکھوں گا اسے سمجھتے چلے جائے گا ایسے ایک بات آپ کو کہہ دو یہ لفظ شیعہ جب میں استعمال کرتا ہوں تو بہت بڑے معنی ہیں اس کے شیعہ مطلب وہ جو بے ست پہ ایمان رکھتا ہو کہہ پہ بے ست پہ میرے جوانوں میرے ساتھ رہنا بے ست پہ ایمان رکھتا ہو آگے یہی سے شروع ہو کہ یہی ختم نہیں ہوتا بے ست کے ساتھ ساتھ غدیر پہ ایمان رکھتا ہو اچھا صرف غدیر کو ماننے والا ہے وہ بھی مکمل نہیں ہوا بہت اہم جملہ کہہ رہا ہوں آشور پہ ایمان رکھتا ہو آشور پہ ایمان رکھتا ہو آشور پہ ایمان رکھتا ہو اچھا صرف آشور پہ ایمان رکھتا تو بھی مکمل نہیں ہوا مہدویت پہ ایمان رکھتا ہو میں نے پوری تخریر اس جملے میں مکمل کی ہے بے ست کو بھی مانتا ہو غدیر کو بھی مانتا ہو آشور کو بھی مانتا ہو اور انتظار کو بھی مانتا ہو مکمل ہو گئی نا گفتگو اب یہاں سے چلتے ہیں اسی نظریے سے اسی نظریے سے سنیے گا اور اسی نظریے سے سمجھئے گا پہلا جملہ جو میں نے آپ کے سامنے موضوع کے نام پہ پیش کیا وہ یہ کہ میں محمد اور فاطمہ پہ پڑھوں گا رسول اور ان کی بیٹی چونکہ یہ دو نام ایسے ہیں کہ جن کے لینے کے بعد اگر درود نہ پڑھا جائے تو میں جملے کہوں گا رسول اور ان کی بیٹی اب ذرا رسول پہ چلتے جسے کل میں نے آپ کو یہ بتایا کہ جو فضیلتیں بھی آپ علی کی مان سکتے ہیں آپ کو وہ ساری فضیلتیں حضرت زہرہ صلی اللہ علیہ کی ماننی ہے جو کچھ ان کا ہے وہ کچھ ان کا ہے جہاں جہاں تک ان کا ہے وہاں وہاں تک ان کا ہے اسی موضوع کو آگے بڑھا رہا ہوں ایک باپ ہے اور ایک بیٹی ہے رسول جیسا باپ خاتم النبی جید اب پہلا جملہ پہلا ہی جملہ اگر سمجھ جاؤ گے تو میں سمجھوں گا کہ مجھے جاک کے سن رہے ہو آدم نہ ہوتے اگر محمد نہ ہوتے آدم نہ ہوتے محنتیں نہ ہوتی بھیڑ نہ ہوتی کشتی نہ ہوتی حفاظت نہ ہوتی اگر محمد نہ ہوتے یہ موسیٰ نہ ہوتے یہ نیل نہ ہوتا یہ راستے نہ ہوتے اگر محمد نہ ہوتے یہ عیسیٰ نہ ہوتے اگر محمد نہ ہوتے اب اپنی دھڑکنیں سمالنا ایک کم ایک لاکھ چوبیس ہزار نہ ہوتے اگر محمد نہ ہوتے ایک کم ایک لاکھ چوبیس ہزار نہ ہوتے اگر محمد نہ ہوتے حسن نہ ہوتے اگر فاطمہ نہ ہوتی حسین نہ ہوتے اگر فاطمہ نہ ہو جملہ کہنے جا رہا ہوں زینب نہ ہوتی اگر فاطمہ نہ ہوتی تو جملہ سننا یہ جو تم غدیر مناتے ہو یہ زہرہ کا صدقہ ہے یہ جو تم آشور بناتے ہو یہ زینب کا صدقہ ہے ایک بار ملجل کر درور مرے محمد اب بنیان سمجھئے گا ایک کم ایک لاکھ چوبیس ہزار نہ ہوتے نہ ہوتے اگر میرے رسول نہ ہوتے اگر میرے خاتم نبیین نہ ہوتے سمجھ میں آرہے نہیں باتے مگر اگر فاطمہ نہ ہوتی تو حسین نہ ہوتے اگر فاطمہ نہ ہوتی تو حسین نہ ہوتے اگر فاطمہ نہ ہوتی تو زینب نہ ہوتی اگر فاطمہ نہ ہوتی تو امی قلصون نہ ہوتی جملہ کہنے جا رہا ہوں اگر فاطمہ نہ ہوتی تو اس زمانے سے لے کے اس زمانے تک کی حجتیں نہ ہوتی بھئی یہ جو تمہارا وقت کا امام ہے یہ جو ہمارا وقت کا امام ہے جو علل و بقائل وجود ہے جو علت ہے اس دنیا کے زندہ رہنے اور باقی رہنے کی یہ بھی نہ ہوتے اگر فاطمہ نہ ہوتی اب واپس میں آپ کو لے کے چل رہا ہوں اس بی بی کے بابا کی طرف کہ اس بی بی کے بابا کی عظمت سمجھنی ہے تو یوں سمجھو اللہ نے ساٹھ سے زیادہ سکسٹی سے زیادہ خصوصی فضیلتیں ایسی میرے رسول کو دی ہیں جو کسی کو نہیں دی جو ساٹھ فضیلتیں کل میں نے بارہ میں سے دو تین یا چار بتائی ہوں اب میں کوشش کرتا ہوں ساٹھ میں سے جو چار پانچ آپ کو بتا پا ہوں جو جی ہے وہ کسی کو نہیں دی پہلے اللہ کی سب سے پہلی مخلوق کو محمد کہتے ہیں اس پہلی مخلوق میں کوئی اور شامل ہی نہیں ہے پتہ نہیں میں آپ کو سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں وہ جو برابری کی بات کرتے ہیں وہ جو کہتے ہیں کہ ماذا اللہ سبح ماذا اللہ ہم جیسے بھائی وہ جس نمبر میں پہلے ہیں ان میں سو تک تو کئی نہیں دکھائی دیتا ہزار تک بھی نہیں دکھتا لاکھ تک بھی نہیں دکھتا کیونکہ لاکھ اور سوا لاکھ تک تو وہی ہیں جو خود معصوم ہیں بھائی لاکھ اور سوا لاکھ تک تو وہی ہیں جو خود معصوم ہیں آدم سے لے کر عیسیٰ تک یہ سارے کے سارے معصوم اب شان دیکھیں سب سے پہلا بنایا سب سے پہلا ایک جملہ کہوں خطابت کا ہے وقالت میں سمجھئے گا میں اس کی حضمت کیسے بیان کروں اور کس طرح بیان کروں کہ اس اول نے جسے اول بنایا تشریف لاکھ بلا تشریف درود پڑھیں محمد و ٹھیک ہے میرے ساتھ ہے اس اول نے اس خالق نے جسے مخلوق اول بنایا اسے کہتے ہیں محمد بو علی سینہ نے بڑا خوبصورت جملہ کہا ہے بو علی سینہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کوئی بشر دنیا میں پیدا ہی نہیں کیا جس کے جسم پہ محمد نہ لکھا بو علی سینہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کوئی بشر پیدا ہی نہیں کیا جس کے جسم پہ محمد نہ لکھا سر کو میم بنایا ہاتھوں کو ہے بنایا کمر کو میم بنایا پاؤں کو دال بنایا بو علی سینہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہر چلتے پھرتے انسان کے جسم پر محمد لکھا اور پھر اسی جسم کے چہرے پہ علی لکھا آنکھوں کو آین بنایا ناک کی لمبائی کو لام بنایا نچلے حصے کو یہ بنایا ادھر بھی علی لکھا اور ادھر بھی علی لکھا جسم پہ محمد لکھا چہرے پہ علی لکھا جسم پہ محمد لکھا چہرے پہ علی لکھا محمد کو ہٹاؤگے تو وجود خطرے میں پڑے گا درود پڑے محمد اللہ اللہ صلی اللہ ابھی میں نے ملی شروع نہیں کیے تیار کر رہا ہوں آپ کو جب تیار ہو جائیں تو ملی شروع کروں گا آپ تو تیار ہیں نا سلامت رہے ہیں سلامت رہے ہیں یاد رکھئے اب جملہ بولنے جا رہا ہوں وہ جو علامتیں ہیں میری رسول کی وہ جو خصوصیات ہیں وہ جو اسپیشل پوائنٹس ہیں وہ جو خاص صفات ہیں اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اگر کوئی دعویٰ کرے کہ اس نے رسول کو خواب میں دیکھا ہے اب دیکھو میں شیعہ سنی دونوں کتابوں کی زمانت کے ساتھ بات کر رہا ہوں یہ دونوں مانتے ہیں کہ اگر کسی نے دعویٰ کیا دیکھو تم اگر اس جملے کو نہیں سمجھے تو یہ میرے لیے بدنصیبی ہوگی کیونکہ میں کسی سے کہہ بھی نہیں سکتا کہ تم سمجھ لو چونکہ جو فرشیازہ پہ بیٹھتے ہیں ان کی سوچ زمین پہ نہیں بلکہ آسمان پہ ہوتی ہے ان سے تو میں کہہ بھی سکتا ہوں کہ عالم لاہود کی باتیں ہیں سمجھ لو عالم ملکوت کی باتیں ہیں سمجھ لو سمجھ رہے ہیں نا سمجھ رہے ہیں میرے ساتھ رہیے گا اللہ کی قسم خدا کی قسم جو عظمت اللہ نے اس ذات واجب نے اپنے رسول کو دی وہ کسی کو نہیں اس میں سے ایک یہ کہ اگر کوئی یہ کہے کہ میں نے حالت خواب میں رسول کو دیکھا ہے تو اس کی بات مان جاؤ اور نہ جھٹلاؤ کیا حکم ہے اس کی بات مان لو اور نہ جھٹلاؤ کیوں بھئیہ وجہ کیا ہے اس لیے کہ یہ سب کہتے ہیں تشریف لائے تشریف لائے مولانا تشریف لائے تندر تشریف لائے درود پڑھیں ہوں تشریف 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 کیسے تھا تشریف اللہ سلام اللہ سلام یہ سب کہتے ہیں کہ اگر کسی نے کہا کہ میں نے حالت خواب میں رسول کو دیکھا ہے تو اس کی بات مانو نہ جھٹلاؤ وجہ کیا ہے اس لیے کہ محمد کی تصویر میں بھی کوئی جگہ نہیں لے سکتا اگر اگر مولائی ہو اگر سچمچ علی انو علی اللہ پڑھتے ہو اور سچمچ اس کے بانے سمجھتے ہو تو تم سے زیادہ کوئی نہیں سمجھے گا اس لیے کہ تمہاری بلیو کی یہ بنیاد ہے کیا کہا جا رہا ہے کہ مان لو اس کی بات کو اس لیے کہ کسی کی طاقت نہیں کہ وہ تصویر میں بھی خواب میں بھی محمد بن کے دکھا دے وہ خواب میں بھی محمد بن کے دکھا دے وہ خواب میں بھی محمد کے جسم جیسا جسم دکھا دے چہرے جیسا چہرہ دکھا دے قد جیسا قد دکھا دے خود کو محمد جیسا دکھا دے یہی تو ہمارا عقیدہ بھائی کہ ہم محمد جیسا بس محمد کو مانتے ہیں اور کسی کو نہیں مانتے ہیں آیا آیا بھائی یہی تو ہمارا عقیدہ ہے اسی عقیدہ کے بعد کی اکاسی تو آپ بھی کر رہے ہیں کہ خواب میں کوئی اگر کہے کہ میں نے رسول کو دیکھا ہے تو مان جاؤ کیونکہ خواب میں کوئی بھی ان کی صورت نہیں لے سکتا جب ان کی صورت کوئی نہیں لے سکتا خواب میں ان کی صورت کوئی نہیں لے سکتا خواب میں ان کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا بھئی جب خواب میں ان کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا تو پھر ان کی مسند حقیقت میں کوئی کیسے لے سکتا ہے بھئی حقیقت میں ان کی جگہ کوئی کیسے لے سکتا ہے جب خواب ہی میں نہیں لے سکتا تو خواب میں نہیں لے سکتا منتظر بھائی تو پھر حقیقت میں کیسے لے سکتا ہے اب آپ کہیں گے صاحب آپ بھی تو کسی کا نام لیتے ہیں میں کہتا ہاں ہم ضرور لیتے ہیں کسی کا نام مگر آپ نے غور نہیں کیا ہم محمد کی زندگی میں آپ کو دکھا رہے ہیں کہ خود رسول فرما چکے اولونا محمد ووسطونا محمد وآخرونا محمد وکلونا محمد تو ہم نے جب بھی محمد کی جگہ کسی کو بٹھایا جب بھی محمد کی جگہ کسی کو بٹھایا اللہ کی قسم ہم نے محمد کی جگہ محمد کو بٹھایا محمد کی جگہ محمد کو بٹھایا محمد کی جگہ محمد کو بٹھایا محمد کی جگہ محمد جملے بدن ہوں اگر سمجھ سکو تو سمجھ لینا تب بھی ہم محمد کو مانتے تھے اب بھی ہم محمد کو مانتے ہیں کل بھی محمد آج بھی محمد ہم محمد کے علاوہ تو کچھ مانتے ہی نہیں ہم تو مانتے ہیں کہ جو کچھ دیڈ ہمارے پاس آیا ہے یہ سینہ بسینہ ہمارے اندر دہنے بائیں سے کوئی آدمی نہیں گھسا ہے بلکہ محمد نے محمد سے کہا 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 نہیں نہیں آپ کے پانچ میں مولا سے کسی نے کہا مولا یہ بات جو آپ نے بتائی ہے اس کی سنت دیجئے اس روایت کو کہاں سے پیش کیا کہا خاموش تو مجھ سے پوچھے گا میں تجھے سنت دوں گا سن میرے زندہ باپ نے اپنے باپ سے سنا انہوں نے اپنے بابا سے سنا انہوں نے اپنے بابا سے سنا انہوں نے میرے جد رسول اللہ سے سنا سمجھ میں آراب کو درود پڑھیں محمد وار سلامت رہیں بس درہ نزدیک آ کے دکھا رہا ہوں آپ کو گفتگو آگے بڑھے گی میں نے کہہ دیا نا دیکھئے اللہ نے جو بنایا نا اللہ نے جس سے سب سے پہلے بنایا اللہ نے جس سے سب سے پہلے بنایا اس کا نام محمد ہے پھر اللہ نے پھر بنایا تو محمد بنایا پھر بنایا تو محمد بنایا اللہ نے جب بنایا محمد بنایا اب مجھ سے نہ پوچھو سورج کو کس نے بنایا چاند کو کس نے بنایا ستارے کو کس نے بنایا زمین کو کس نے بنایا آسمان کو کس نے بنایا ارے بھائی جو آدمی جو چیز بناتا ہے وہ چیزیں اس کی اتبا کرتی ہیں سمجھ میں آ جائے تو دیکھو اشارہ کس کا چل رہا ہے چوکھڑ کس کی ہے دروازہ کس کا ہے فرشنے کاک ہیں روٹی کون سی جا رہی ہے اور کپڑا کہاں سے آ رہا ہے تمہیں تمہیں اس گھرانے کی حظمت دیکھنی ہے میں ابھی دکھاتا ہوں میں ابھی دکھاتا ہوں دیکھئے کہ اس گھرانے میں محمد کیسے ہیں اس گھرانے میں دیکھئے محمد کیسے ہیں اللہ کے قسم یہ جو یہ جو ایک دیش ہے شام ہاں اب یہ ایک عجیب تاریخ کی سچائی ہے کہ شام کبھی کسی کے کنٹرول میں آیا ہی نہیں اہل بیت کے علاوہ پتہ نہیں پتہ نہیں جو سیاست سمجھتا ہوگا وہ سمجھے گا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں شام کبھی کسی کے کنٹرول میں آیا ہی نہیں اہل بیت کے علاوہ اب جملے بدل رہا ہوں اب تک جو شام سمجھ رہے ہو اس شام کو چینج کر رہا ہوں جہاں رسول کی بیٹی کی بیٹی آرام کر رہی ہے جہاں جہاں رسول کے بیٹی کی بیٹی آرام کر رہی ہے جہاں حرام نسلوں کے استعمال یہ سوچا تھا کہ وہ چند دنوں میں جھگے فتح کر لیں گے وہاں سوئی ہوئی اس بی بی کے جاکتے ہوئے غلاموں نے پتہ نہیں پتہ نہیں سمجھ پا رہے ہو نہیں سمجھ پا رہے ہو سوئی ہوئی اس بی بی کے جاکتے ہوئے غلاموں نے اپنی آنکھوں کی طاقت سے آنکھوں کی طاقت سے جنگ میں وہ اجائبات دکھائے کہ سیٹیلائٹ پہ اپنے ٹکنولوجی کا غیر انسانی طریقے سے استعمال کرنے والے بھی دنگ تھے کہ ہم جیتنے کے لیے جنگ لڑھے تھے پھر ہار کیسے گئے پتہ نہیں میں اس لئے کہہ رہا ہوں جب بھی سنا کرو مجھے خاص کر جب میں پولٹیکل انگل سے بات کیا کرو تو دور تک میری باتیں جاتی ہیں دور تک سوچا کرو میں کیا کہہ رہا ہوں سوچو زہرہ کی بیٹی نے کس انداز سے اپنی حکومت دکھائی جن کے دروازوں پہ پرشتے غلام بن کے کھڑے ہوں ان کے مکانوں کے سامنے کس کی حیثیت ہے کہ نظر اٹھا کے دیکھیں کس کی طاقت ہے کہ نظر اٹھا کے دیکھیں اب میں ساتھ رہنا اللہ کے قسم اب میں آپ دکھا رہا ہوں جو میں نے پہلا جملہ آپ سے کہا کہ اگر رسول نہ ہوتے تو کوئی نبی نہ ہوتا مگر اگر فاطمہ نہ ہوتی تو حسن نہ ہوتے ٹھیک ہے نا اب یہ محمد کے گھر کے محمد کا تذکرہ کر رہا میں مسلمانوں کے رسول کی بات نہیں کر رہا میں اپنے رسول کی بات کر رہا میں اپنے رسول کی بات کر رہا اب ساس رہیے گا میرے یہ دیکھئے شام جیسا ملک ہر ملک جب بنتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ اس ایکنومی کس چیز سے ڈیولپ ہوتی ہے بزنس بزنس کون کرتا ہے گروہ گروہ کہاں کرتا ہے اپنے ملک کی سردوں کے باہر سردوں کے باہر اسے کب ملنا جانا ملتا ہے اور کب اسے ایک سیپٹنس ملتی ہے جب وہ گھسپیٹیوں کا دیش نہ ہو ایک چکا ہو ملکوں میں اسے قبول کیا جا چکا ہو کیا بھئی ہم بھی تمہیں ملک کی حیثیت سے مانتے ہیں ایک خط لکھا گیا ایک خط لکھا گیا شام کے عوید بھئی اس جملے کو اگر آپ نہیں سمجھے گے تو کون سمجھے گا کنٹرول سے اپنی طاقت سے چلانے والے کے دوارہ ایک خط لکھا گیا کس کے پاس اس زمانے میں جو آپ ملک کہتے نہیں اٹلی اس زمانے میں وہ ایک شہر ہوا کرتا تھا روم کہتے تھے قیسر روم مطلب روم کا بادشاہ خط لکھا گیا کس چیز کے لئے کس چیز کے لئے شام کو ایز اسلامی کنٹری ایکسپٹ کیا جائے شام کو ایز اسلامی کنٹری ایکسپٹ کیا جائے اور اس پر جس کا کنٹرول تھا اللیگل جس نے اپنا کنٹرول اسلام کے نام پر چلائے ہوا تھا اس کو اسلام کا کرتا دھرتا مانا جائے دیکھئے میں بہت سخت زبان استعمال نہیں کرتا ہوں بڑی شادی استعمال کرتا ہوں چھٹی کلاس فیل کے بھی سمجھ میں آ جائے گا کل پر ایز کیا پڑھ رہے بان کے سنے گا تو میرے پاس تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے پٹی فرشی ازا جس کی اتری ہوئی ہوگی اسے سمجھ میں آ جائے گا کہ مولانا کیا پڑھ رہے ہیں اور ان کا مقصد کیا ہے پوری توجہ شام کے سلطنت سربراہ کو اوفیشلی منوانے کے لیے ویسٹ کنٹری کے یورپین آج کے یورپین کنٹری کے ایک سجس دیش کے راجہ کے پاس ایک خط پہنچتا ہے کہ ہمیں مان لیا جائے ٹھیک ہے اس نے اپنے لوگوں سے کہ بھائی یہ خط آیا ہے ہمیں بتایا گیا ہے کہ مسلم دیش ہے شام تو لوگوں نے کہا کہ ہاں خط تو آیا ہے اور مسلم دیش کا اگر شام مسلم دیش ہے تو پھر پوری توجہ چاہ رہا ہوں پوری توجہ اگر شام مسلم دیش ہے تو کوفے میں کیا ہے لوگوں نے کہ کوفے میں علی ابن ابی طالب ہیں کون ہیں علی ابن ابی طالب ہیں اچھا اس نے کہا پھر یہ مسلم دیش ہے لوگوں نے کہا ہاں مسلم دیش ہے یہ مسلم دیش ہے تو وہ کیا ہے یہ باتیں میں اس لئے دور آ رہا ہوں تاکہ آپ اشارہ سمجھتے ہوئے آگے بڑھ جائیں پھر باشا کہت اچھا ایسا کرو دونوں سے کہو کہ اپنے نمائندے بھیجے دونوں شام سے ایک نمائندہ نکلا اور کوفے سے بھی ایک نمائندہ نکلا شام کا نمائندہ ایک نام نہیں لوں گا آپ کے سامنے نہ سمجھے تو کہوں گا بھی نہیں کہ توجہ فرمائیے گا جملے سارے پڑھ چکا ہوں سمجھنا آپ کو میں میں بولتا چلا جاؤں گا شام کا نمائندہ پہنچا دربار میں داخل ہوا کرسیوں کے درمیان گھٹنے کے بل آیا بادشاہ کو جھکتے سلام کیا ہر دروازے پہ جھکنے والے کیا جانے کہ اہل بیعت کا دروازہ کتنا بڑا ملتظر بھائی پوری توجہ جا رہا ہوں تلیجے کی پوری طاقت سے میں واقعات کے سامنے پیش کروں گا داخل ہوا کسیوں کے درمیان کھڑا ہو کر جھکا رکوع کے عالم میں سلام کیا بادشاہ نے آتے ہوئے کسی شخص کو دیکھا اپنی جگہ بیٹھا رہا وہ دیرے دیرے آگے بڑھا سیڑھیوں کے پاس آیا پھر جھکا پھر سلام کیا پھر سیڑھیوں پہ چڑھا بادشاہ نے کوئی جگہ کی طرف بیٹھ جا اب میں بتا رہا ہوں محمد کے گھر کا محمد بیٹا محمد کے گھر کا محمد بیٹا اب داخل ہوتا ہے دربار میں کرسیوں کے درمیان کھڑے ہوئے کاندھوں نے آسمان کی طرف نگاہیں کی کاندھوں نے آسمان کی طرف نگاہیں کی اپنا سر آسمان کی طرف اٹھا کے کہا پرور دگارہ احسان تیرا کہ تُو نے ساری دنیا ہمارے لئے بنائی ہے اور ہمیں اپنے لئے بنائی دیرے دیرے چلے جلالت کا یہ عالم تھا کہ قدم دربار میں بادشاہ کی طرف بڑھ رہے تھے اور بادشاہ روب اور گھبرہ ہٹ میں اپنی کرسی چھوڑ کے کھڑا ہو گیا دیرے دیرے سیڑھیوں سے اس ذات کی طرف بڑھا جو نمائندگی کر رہی ہے کس گھر آنے کی محمد کے گھر آنے کی نزدیر کا ہے ہاتھوں میں ہاتھ کو لیا سیڑھیوں پہ چڑھا اپنی کرسی کے بازوں میں جگہ دی بیٹ گئے اس کے بعد وہ متوجہ ہوا شام کے نمائندے سے اور کہتا ہے اچھا میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں کہا کہ ہاں پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو اپنے غلام سے گزرہ صندوق لے کے آیا وہ سندوق کھولا تصویر نکالی پوچھا کہ تمہیں معلوم ہے یہ تصویر کس کی ہے اچھا تمہارے اببہ کو معلوم ہوگا یہ تصویر کس کی ہے اچھا تصویر کس کی ہے جنہیں جنہیں تصویر نہیں سمجھ میں آتی انہیں خدا کی تحریر سمجھ میں آئے گی خدا کی تحریر سمجھ میں آئے گی وہ کہتا نہیں میرے باپ کو بھی نہیں پتا کیونکہ میرے باپ کو معلوم ہوتا تو میرا باپ ضرور مجھے بتا کے بھیجتا اور سمجھا کے بھیجتا میں یقین سے کہہ سکتا ہوں پلٹ کے کہتا ہے امام کی طرف متوجہ ہو کے کہ مجھے معلوم ہے کہ آپ کو معلوم ہے مگر اس سے اس لیے پوچھ لیا کہ اگر آپ سے پوچھنے کے بعد اس سے پوچھتا تو یہ کہتا کہ مجھے تو پتا آپ نے بتائی آپ نے پوچھائی اب اس نے بتا دیا کہ اسے نہیں مالو اب میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں یہ تصویر کس کی ہے محمد کے گھرانے کا محمد بیٹا اپنی جگہ سے کھڑا اللہ کی قسم ایک تصویر نکالی اپنے ابا کے دامن کو اٹھایا تصویر کے گرد کو صاف کیا تصویر کو پوچھنا شروع کیا کہا یہ آدم کی تصویر ہے دوسری نکالی کہا یہ نوم کی تصویر ہے تیسری نکالی کہا یہ ابراہیم کی تصویر ہے چوتھی نکالی کہا یہ موسیٰ کی تصویر ہے پانچویں نکالی کہا یہ عیسیٰ کی تصویر ہے اس نے جوش میں آکے اپنے غلاموں سے کہا ذرا بڑا والا صندوق لے کے آنا اب بڑا والا صندوق لایا گیا امام ویسے ہی کھڑے ہیں صندوق کھولا گیا اٹھا کے تصویر نکالی کہا یہ شیس کی ہے یہ انوش کی ہے یہ قینان کی ہے یہ مہلائی کی ہے یہ علیارس کی ہے یہ اخنو کی ہے یہ ملک کی ہے یہ نو کی ہے یہ سام کی ہے یہ عرفیشت کی ہے یہ شالخ کی ہے یہ عرغو کی ہے یہ شروخ کی ہے یہ ابراہیم کی ہے یہ اسماعیل کی ہے یہ او کی ہے یہ اور کی ہے یہ ادنان کی ہے یہ مات کی ہے یہ نظار کی ہے یہ مذر کی ہے یہ الہمیسا کی ہے یہ عالیسا کی ہے قیدار کی ہے سلیمان کی ہے یاکوب کی ہے یوسف کی ہے یہیہ کی ہے زکریہ کی ہے یونوس کی ہے سلیمان کی ہے ایوب کی ہے اور اور پرنٹ کے کہتا ہے سن باشا میں تجھے صرف ان کے نام نہیں بتاؤں گا تجھے صرف ان کا شجرہ نہیں بتاؤں گا میں تجھے ان کا علاقہ بھی بتاؤں گا ان کی زبان بھی بتاؤں گا ان کے دوست بھی بتاؤں گا ان کے دشمن بھی بتاؤں گا ان کی شریعتیں بھی بتاؤں گا کون ان کے اپنے تھے وہ بھی بتاؤں گا اللہ نے کس کو کیا موجزہ دکھایا وہ بھی بتاؤں گا یہ زمین کے کس علاقے میں رہے یہ بھی بتاؤں گا کتنا سنو سال ملا یہ بھی بتاؤں گا کتنے زمانے تک نبوت رہی یہ بھی بتاؤں گا کس کے بعد ان کا کون وسیر آئے یہ بھی بتاؤں گا ان کے بچے کون تھے یہ بھی بتاؤں گا ان کا خاندان کون سا تھا یہ بھی بتاؤں گا بادشاہ نے اپنے پورے دربار کو دیکھے کہ سوچو تو صحیح جب بیٹا ایسا ہے تو باپ ایسا ہوگا اللہ علیہ وسلم جب بیٹا ایسا ہے تو باپ ایسا اللہ کی قسم اس گھرانے کی تاثیر ہی یہی ہے کوئی ان کے بچوں سے بلے یا کوئی ان کے بڑوں سے وہ یہی کہے گا کہ محمد کے گھرانے کا ہر بچہ محمد ہے درود پڑھے محمد یہ یہ ذات ہے اللہ کی قسم ابھی تو میں نے آپ سے صرف ایک دو باتیں شیئر کیے ایک دو بات چو سکت خصوصی پورا اشرہ نکل جائے بیان چو سکت خصوصی چیزیں ایسی ہیں نبی کے ذات آپ تو بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں ان کے سایہ نہ تھا آپ نے سمجھا ہی نہیں غور ہی نہیں سایہ برابری کرتا ہے سایہ کبھی کبھی بڑھ جاتا ہے سایہ کبھی کبھی جس کا ہوتا ہے اس سے بڑا دکھتا ہے اللہ چاہتا ہی نہیں کہ کوئی میرے محمد کے برابر دے اللہ چاہتا ہی نہیں کہ کوئی میرے محمد سے بڑا دے اللہ چاہتا ہی نہیں کہ کسی کا قد میرے محمد کے قد سے بڑا اللہ کے قسم علماء بیٹھیں اسے پوچھ لیجئے خصوصی موجزات میں سے ایک موجزہ یہ بھی ہے کہ اگر کسی کا قد میرے رسول سے بڑا ہوتا پریکٹیکلی تو جب وہ رسول سے ملنے آتا تو اس کا قد تو میں ٹکلی چھوٹا ہوتا اب تاریخ تو یہ ہے کہ محمد سے بڑا کوئی ہو نہیں سکتا تو تاریخ یہ بھی تو ہے کہ کندے پہ کسی کو سوار کیا ہے تاریخ یہ بھی تو آئے نا تو جی محمد الفاتح اللہ کے قسم واردِ وسطِ محشر میری بیوی کیسے ہوگا بس یہ بات سن لو اور ایک دو بات کیسے واردِ قلبِ محشر ہوگی آپ کے پانچویں مولا کے پاس جنابِ جابر ابن عبداللہ عنصاری آکے کہتے ہیں کہ مولا چھٹے امام سے روایت ہے مولا میں گاؤں گاؤں جاتا رہتا ہوں مجھے کوئی ایک ایسی فضیلت سنائی ہے اپنے جدہ کی کہ جب کوئی چاہنے والا مجھے آپ کا ملے اور میں اسے وہ فضیلت سناؤں تو اس کا دل باغ باغ ہو جائے کوئی خوش ہو جائے آپ نے ارشاد فرمایا کہ جابر سنو محشر کے میدان میں میرے جد رسولِ خدا فرماتے ہیں کہ جب ساری دنیا محشر کے میدان میں کھڑی ہوگی اس وقت انبیاء کے درمیان ایک بڑا ممبر لگایا جائے گا اس ممبر پر میں جاؤں گا اور میں ایسا خطبہ دوں گا جیسا خطبہ میں نے پہلے کبھی نہیں دیا اور وہ نبی چاہیے بھی کہ وہ ایسا کوئی خطبہ دے لیں تو وہ دے نہیں سکتے اور سیاہ کے درمیان ممبر لگایا جائے گا اور بلکل اسی طرح میرا علی خطبہ دے گا اور پھر اسی طرح معصومین کے تذکرے میں حسنین علیہ السلام کا تذکرہ ہے اور یہ خطبات کے بعد ایک جملہ فرماتے ہیں کہ تب ہی آواز آئے گی میری زہرہ کہاں آئے اور پھر فاطمہ داخلے مندزر بھائی آپ نے خواہش ہی کہ میں جناب فاطمہ پھر داخلے قلب محشر ہوں گی اللہ گفتگو کرے گا شہزادی سے اور کہے گا فاطمہ آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں تو بی بی فرمائیں گی کہ پروردگارہ میری بس ایک خواہش اس پورے میدان محشر کو بس یہ پتا چل جائے کہ تُو نے فاطمہ کو کی نعمتوں سے نواز آئے اللہ کہے گا کہ فاطمہ جتنے آپ کے چاہنے والے ہیں ان سب کو آپ پورے میدان محشر سے جنت کی طرف لے جائیں بی بی سب کو لے کر جائیں گی اب جو جملے ہیں نا اسے محسوس کرنا بس سننا مات دیکھو جو پرندے پالتے ہیں یا آپ نے کبھی کبھی چوراہے پہ دیکھا ہوگا کبوتر اڑا کرتے ہیں تو ادھر ادھر کے لوگ لا کے دانے ڈال کے اور بہت دیر تک کبوتروں کو پرندوں کو اڑتا ہوا دیکھتے ہیں دیکھا ہے نا شہروں میں بڑے شہروں میں ہوتا ہے تو آپ ایسا کیجئے گا پریکٹیکل دیکھ لیجئے گا جا کے ایک ہاتھ میں ناقص دانے رکھئے گا ٹوٹے ہوئے سڑے ہوئے خراب سے عیبدار یہ جملے جو بول رہا ہوں سب سوچ سمجھ کے بول رہا ہوں ٹھیک ہے اور ایک میں بہت فریش اچھا ایک دم صاف صوف بلکل کلیر دانہ رکھئے گا اور دونوں کو ملا کے پرندے کے پاس پھیکئے گا تو پرندے میں خدا نے یہ طاقت دی ہے کہ وہ ناقص کو چھوڑے گا پوری دوازجو ناقص کو چھوڑے گا کامل کو اٹھائے گا اللہ کی قسم اللہ کی قسم جو پڑھائے وہ پڑھ رہا ہوں کہ پورے میدان محشر سے زہرہ اپنے اپنوں کو ایسے اٹھا لیں گی جیسے طائر ناقص کو چھوڑ کے کامل کو اٹھا لیں گا ساتھ ملے اے داری جیسے طائر 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 بولا حسین علی علیہ السلام کے کاتلوں پر لانا پریشمار خانچہ چنپاک علیہ السلام کے گھر پر آگ لگانے باروں پر لانا پریشمار شہزادی باتمہ جائدہ بنت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق کو چھننے والوں پر لانا پریشمار امام الزمانہ علیہ السلام کو جل کے جلد دور ہونے کے لئے ایک باواز ہے بلند صلوات اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب الزہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلیں گی اور اچانک میں خدرت کی آواز آئے گی کچھ اور کہنا چاہتی ہیں زہرہ پھر ٹھہر جائیں گی ٹھہر کے پھر وہی بات دور آئے گی اور پھر خدا کہے گا کہ جنہیں تم چن کے لے کے جا رہی ہو ان سے کہو یہ جنہیں چن کے لے جانا چاہیں یہ جنہیں چن کے لے کے جانا چاہیں تو کون لوگ جائیں گے بھئیہ وضاحت کر دوں وہ جب تم مجلس برپا کرتے ہو اور تبرک کا انتظام نہیں ہوتا اور شہر میں کوئی دوست گیا ہوتا ہے اور اس سے انتظام نہیں ہوتا ہے جو ان کی مجلسوں کو برپا کرنے میں مجلسوں کو خراب نہیں ہوتا جو مجلسوں کو خراب کرنے والوں کی بات نہیں کر رہا جو مجلسوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ بی بی ہم سے کوئی خدمت لے لے چاہے تبرک کے لیے چاہے فرشہزہ کے لیے چاہے چند دانے چننے کے لیے چاہے پلیٹ دھونے کے لیے چاہے کھلانے کے لیے مومنین کو بلانے کے لیے بیٹانے کے لیے چاہے کے لیے اب میں آپ کو کیسے سمجھاؤں آپ کا ایک چھوٹا دوست رہتا ہے جس کو آپ یہاں غلط ناموں سے کبھی کبھی دوستی میں پکار لیتے ہیں لیکن جب وہ کربلا آپ کے ساتھ زیارت میں جاتا آپ کی ہمت نہیں ہوتی کہ آپ غلط لفظوں سے اسے پکاریں نہیں ہوتی آپ کی ہمت آپ گھبراتے ہیں آپ کو ڈر لگتا ہے تو صرف کربلا حسین کا گھر نہیں ہے ہر شیعہ کا گھر حسین کا گھر ہے اس لیے جب بھی کسی مومن کا نام لیا کرو عزت اور احترام کے ساتھ لیا کرو چاہے تمہارا جتنا بڑا دوستی کا رشتہ ہو یہ خیال کیا کرو کہ وہ تمہارا دوست کم اور حسین کا چاہنے والا زیادہ سمجھ رہے ہیں میری بات سلامت رو بہت شیعہ سلامت اللہ کی قسم ہمارے ہاں شیعت میں عزت اور احترام سکھایا جاتا ہے ہمارے ہاں دینے کا سلیقہ سکھایا گیا آپ کے مولا حسین کے پاس کوئی آکے کہتا ہے مولا شرم آ رہی ہے میں مانگو تو کیسے مانگو پتہ ہے حسین نے پوری دنیا میں جعوید بھائی مجھے لگتا ہے ایسا طریقہ میں نے دنیا میں کہیں دیکھا ہی نہیں فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ تُو زمین پہ اپنا سوال لکھ کے مٹھا دیں تُو اپنا سوال زمین پہ لکھ کے مٹھا دیں میں پڑھ لوں گا تُجھے دے دوں گا تُو ایسے سمجھ جیسے کچھ کسی نے دیکھا ہی نہیں ہمارے یہاں تو نیکی کرتے ہیں لوگ ایسا نہیں لوگ نیکی نہیں کرتے پر اپنی نیکی خود ہی خراب کر دیتے بیس ہزار کسی سید کو دیا بیس جگہ فون کر کے بتا دیا تیس ہزار کسی مولائی کو دیا غیر سید کو دیا چالیس جگہ فون کر کے بتا دیا اس ہاتھ سے دو تو اس ہاتھ کو پتا نہ چاہیے اور اپنی جیب سے دو اپنی ہاں اس جملے کو سمجھنا اپنی جیب سے دو خمس کا دینا اپنی جیب سے دینا نہیں ہے وہ تو دوسری ایک ہی جیب کا آپ کی جیب میں پڑا ہے وہ واپس لوٹانا ہے اپنی جیب سے دو کبھی گھر سے نکلتے ہوئے کسی کو مدد کرو جن لوگوں کو مظلوم کو جن لوگوں کو مظلوم کو مسکرانے کا خوشی دینے کا ان کی ہسی کو قہقہ بنانے کا جملے کہہ رہا ہوں ان کی ہسی کو مظلوم کی ہسی کو قہقہ بنانے کا نشہ چڑھ جائے انہیں پھر دنیا میں دل نہیں لگتا دیکھ لیجئے گا ایک آدمی کو اس بات کا یہ لفظ نشہ استعمال کر رہا ہوں میں اور یہ سوچ سمجھ کے استعمال کر رہا ہوں دیکھو کھونا اسلام میں حرام ہے کیا کھونا یہ نشہ وحشہ سب اسی میں آ جائے گا کھونا میں نیا لفظ دے رہا ہوں آپ کو کھونا اسلام میں حرام ہے تم اپنے آپ کو کھو نہیں سکتے چونکہ پانے کا نام اسلام ہے خود کو پاؤ اپنے آپ کو پہچانو منعرف نفسہ ہو جو اپنے نفس کو پہچان گیا پانے کا نام اسلام ہے کھونے کا نام اسلام نہیں ہے کھونا حرام ہے مگر اگر حسین میں کھو جاؤ تو عبادت ہی عبادت ہے پتہ نہیں میں آپ پتہ نہیں میں آپ کو سمجھا پا رہا ہوں کے لیے اگر حسین میں کھو جاؤ میں نے محفل مصطفیٰ میں شاید دو یا تین سال پہلے ایک جملہ پڑھا تھا آپ حضرات مہم موجود تھے دیکھیں حسین تاریخ کی اس ذات اور اس ہستی اور اس شخصیت کا نام ہے کہ جب سے جب سے اللہ نے جب سے اللہ نے دنیا بنائی ہے محبت یعنی عشق اور عقل کبھی ایک ساتھ جمعی نہیں عشق عقل کو کچھ نہیں سمجھتا اور عقل عشق کو کچھ نہیں عقل سوچتی ہے کہ عشق والا بے عقوب ہے اور عشق والا سوچتا ہے یہ تو پتہ نہیں کہاں کھوئے ہوئے ہیں دونوں ایک دوسرے کو یہ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں کہاں کھوئے ہوئے ہیں ٹھیک ہے نا سمجھ میں آرہی ہے کسی وجود میں اگر یہ دونوں طاقتیں اپنے میراج پہ آکے جمع ہیں تو اس ذات کو حسین کہتے ہیں اللہ کی قسم کاش میں آپ کو بس اس ایک جملے کو سمجھا پاؤں تو میں سمجھوں گا کہ میں نے پوری مجلی صاحب کے درمیان پڑھ لی قتل ہونے کے پہلے حسین عقل ہی عقل ہے قتل ہونے کے بعد نیزے پہ عشق عشق اللہ کی قسم یہ فاطمہ نہ ہوتی تو حسین نہ ہوتے ہیں فاطمہ نہ ہوتی تو عابد نہ ہوتے ہیں فاطمہ نہ ہوتی تو باکر نہ ہوتے ہیں فاطمہ نہ ہوتی تو جعفر صادق نہ ہوتی فاطمہ نہ ہوتی تو دوسرے عیمہ ہمارے نہ ہوتے ہیں یہ فاطمہ ہیں جن کی وجہ سے سب ہیں یہی پر میں اپنی بات ختم کر کے ربط مسائب کی طرف چلنا چاہوں میرے عزیز میرے جوان یہ جو تمہیں ایک گھنٹا سوہ گھنٹا پچاس منٹ پیتالیس منٹ ملتا ہے نا اس میں سے جو یہ آخر کہ دس منٹ پانچ منٹ سات منٹ یہ تمہیں زمین سے آسمان پہ پہنچا دیں منتظر بھائی ایک بڑی خاص بات بھائی دیکھیں ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں ماشاءاللہ رکوع ہے قیام ہے علماء بیٹھے ہیں قیرت ہے قود ہے سجود ہے سب ہے پر جب ہم عبادت کر رہے ہوتے ہیں تو انسانوں کی طرح ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں اور خضو خشو کے پرسنٹیج میں کمی آتی ہے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں موجود تو مسجد میں ہوتے ہیں اور سوچ کہیں اور ہوتی ہے ہوتا ہے نا یہ فیکٹ ہے نا مگر آپ کو معلوم ہے جس وقت ہم اہل بیت کے دشمنوں پہ لانت بھیج رہے ہوتے ہیں اس وقت ہم ہنڈریٹ پرسنٹ پیور ہوتے ہیں ہنڈریٹ پرسنٹ پیور ہوتے ہیں ہنڈریٹ پرسنٹ کوئی کمی نہیں ہوتی ہمارے اندر ٹھیک ہے اور ایک جملہ اور کہنے جا رہا ہوں اور جس وقت ہمارا جوان علی اکبر پہ رو رہا ہوتا ہے اللہ کی قسم میں اس ممبر کی قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں اسے کوئی تصور نہیں ہوتا نہ دنیا کا نہ بزنس کا نہ پیسوں کا نہ فیوچر کا نہ پروفیشن کا بس وہ یہی سوچتا رہتا ہے اللہ جانے حسین نے برچی کیسے نکالی ہوتی جزاکم اللہ جزاکم میں بڑے آرام آرام سے پڑھ رہا ہوں جس وقت ہمارا کوئی جوان جس وقت ہمارا کوئی جوان جنبی قسم پہ رو رہا ہوتا ہے تو روتے ہوئے آنسو بہتے ہوئے اس کے دماغ میں کچھ نہیں ہوتا بس کوئی یہ سوچتا ہے ہائے رہے میرے مولا کیسے کربلا کی زمین اور تیرے لاشو کے ٹکڑے بھی کم گیا اٹھائیس رجب آ جائے گی سفر ایمام حسین کی روایت کے حساب سے آپ ماتم کرنا شروع کر دو کیونکہ حسین کے سفر کا مہینہ آ گیا ماتم کرو گے کہ اٹھائیس رجب آ گیا دو جملے میرے سے بھی سن لو اور شاید یہی سے مسائم ختم کروں گا یہی سے شروع کروں گا اور یہی پہ ختم کر دوں گا حسین نے آمادگی کی نانا کے روزے پہ آئے دورے کا تماز پڑھی رو کے فرمانے لگے نانا وہ وقت آ گیا جس کا پچھ پڑھنے حسین کو جزاکم اللہ حسین سو گئے روتے روتے سو گئے خواب میں نانا کو دیکھا فرماتے ہیں بیٹا حسین جب سے تُو نے جانے کا ارادہ کیا ہے تیری ماں کئی بار میرے قبر گا جزاکم اللہ خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید شہدہ کے قولہ حسین نے آمادگی شروع کر دی قولہ اپنی نانی امی سلمہ کے پاس بیٹھ کے فرماتے نانی وہ وقت آ گیا جب تیرا حسین جانے لگا ہے میرے لال کہاں کا ارادہ ہے نانی عراق جا رہا ہوں عراق نام سنتے ہی بھی سر پر لیٹی ہوئی نانی اٹھ کے بیٹھ گئی امی سلمہ فرماتی ہے میرے لال تو کس جگہ کا تذکرہ کر رہا ہے نانی اسی جگہ کا ذکر کر رہا ہوں جس کا تذکرہ نانا کر چکے ہیں آپ کو وہ شیشی یاد ہے جو میرے نانا نے آپ کو دی دی ہاں میرے لال مجھے یاد آ گیا ہاں میرے لال میرا قلب پریشان ہے میرے لال کیا یہ ممکن ہے کہ تو سفر نہ کرے نانی یہ ممکن نہیں ہے نانی وعدہ ہے نانی وعدے کو نبانہ ہے فرمانے لگے نانی کیا آپ زمین کربلا دیکھنا چاہیں گی امی سلمہ فرماتی اللہ تو امام وقت ہے اگر دکھانا چاہے تو دکھا سکتا ہے حسین نے اشارہ کیا زمین کربلا بلند ہونے لگی نانی یہ وہ مقام ہے جہاں میرے علی ازغر کو تین لگے گا جزاکم اللہ جزاکم اللہ خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید شہدہ کے ایک مقام کو بلند کر کے فرمایا نانی یہ وہ مقام ہے جہاں میرا عباس کے بازو کٹ کے گریں گے نانی یہ وہ مقام ہے نانی یہ وہ مقام ہے جہاں میرا علی اکبر گھوڑے سے زمین پہ آئے گا نانی یہ وہ مقام ہے جہاں میں جوان کے سینے سے برشی کا پھل نکالوں گا جزاکم اللہ جزاکم اللہ خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید شہدہ کے آخری دو جملے سلو اور مجلس تمام ہے فرما نے لگے نانی اس مقام کو دیکھ یہ وہ مقام ہے جہاں میں علی ازغر کو تفن کرنے کے بعد جب پلٹ رہا ہوں گا تو قاسد صغرہ مجھ سے کہے گا میرے مولا سلام ہو نانی یہ وہ مقام ہے نانی یہ وہ مقام ہے جہاں تیرا حسین غریب ہو جائے گا مجھے نہیں پتا آپ سمجھ پاؤ گے نہیں سمجھ پاؤ گے بہ آخری جملے پڑھ رہا ہوں ایسے رونا کہ سکینہ تمہارے لئے دعا کرے تمہاری آوازیں اتنی بلند ہونی چاہیے کہ سیدہ اپنے بیٹے مہدی سے کہے میرے لال ان کا خیال رکھنا جزاکم اللہ جزاکم اللہ خدا تمہیں کوئی غم نہ دے نانی یہ وہ مقام ہے جہاں تیرا حسین غریب ہو جائے گا امی سلمہ سوال کرتی ہے میرے لال تو کیسے غریب ہو جائے گا فرمایا نانی میں زمین پہ پیٹھ جاؤں گا نانی میں امامہ اتار کے آسمان دیکھ کے کہوں گا واہ غربتہ میرے اللہ میں غریب ہو گیا امی سلمہ پوچھے پوچھ رہی ہیں میرے لال کیوں غریب ہو جائے گا اے نانی میرا قاسم ٹکڑوں میں مٹ جائے گا جزاکم اللہ جزاکم اللہ بز آخری روایہ سلو اور مجلس تمام ہے نانی میرا قاسم ٹکڑوں میں بڑھ جائے گا بولو زمین کربلا پہ حسین بڑھ گئے قاسم کے لاشوں کے ٹکڑے جمع کرنے کے لئے ابا بچھائی ابھی حسین ابھی حسین دائنہ بائیں دیکھی رہے تھے کہ بازووں پہ کسی کے ہاتھوں کا دباؤ محسوس کیا جب پہنڈے تو پہلا ٹکڑا لے کے حسین کھڑے تھے دوسرا ٹکڑا لی نہ دیا تیسرا ٹکڑا رسول نے بھدی جائے کے لاشے کے ٹکڑے کو اباک دامن میں گھٹڑی کو پیٹ پہ رکھا زینب نے پوچھا بھائیہ میرا قاسم کا ہے جزاکم اللہ جزاکم اللہ بہاخر جملہ مسائب کا اور مجلس تمام ہے لوگ دھٹری کھولی گئی لوگ لاش قاسم سجا دی گئی بولو ماں اپنے بیٹے کے لاشے پہ آئی اپنے بیٹے کے لاشے پہ کھڑی ہو کے جناب زینب سے کہتی ہے جناب زینب سے کہتی ہے شہزادی ذرا مولا کو بلا دے ذرا مولا کو بلا دے میرا ایک سوال ہے جب میں نے بیٹے کو بھیجا تھا تو رکھ سار چھوم کے بھیجا تھا اے میرا مولا میرا پچھے کے رکھ سار دکھائی نہیں دے دے ہر قاسم لاشوں کے ٹکڑے کربلا کی زمین طلبتی ہوئی ماں ہائے قاسم و قاسم اللہ علی القوم الظالمین و سیعلم اللہ ذلمو منقلبی انقلبو انہ دلدہ و انہ علیہ راجو اللہ ملدقنا ایمانا سادم و رسان احضار فهم و علمنا فعندوالبن صالحا و عملا و تقبلا و صلو اللہ و علیہ محمد و علیہ تیبین و طاہرین بفضلک و رحمتک یا رحمت و احمین بروردگارہ ہم نے اس جغلی کو توان کر بنا بیمار ہم نے کربلا سلیل سجاد کے سب کے شفائے کلی اتا حضرت عجت کے زبور میں تعجیب فرمائے سب کل کے ناصری میں شمار فرمائے زہرہ و نقصد کی بنا کو معافی دعا کو قبول فرمائے جو مقروض ان کے قرص کو غیب سے ادا فرمائے اللہ ولد ہوں کو اولاد اتا فرمائے اولاد والے ہوں کی اولاد کو صیرت صالح سے راستہ فرمائے پرچم اسلام کو سر بلد فرمائے ہمارے علماء اور مراجعان کا سایہ مہار سرو اولاد قائم مشکلات کو دور فرمائے دین کی خدمت کرنے کی توبی فتح ربنا تفبل منا انگا متصم اول علی بحق محمد و اولی بن جب اولی 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 اولی